تو جب اللہ رب العالمین نے یہ جو نام ہم نے رکھا صرف پہچان کے لئے سکینت عباد الرحمن ہم میں سے کون ہے جس کو سکینت نہیں چاہیے وہی سوال ہے ہم میں سے کون ہے جو عباد الرحمن نہیں ہے الحمدللہ لیکن اس نام کے اندر ایک نصیحت ہے اس نام کے اندر ایک نصیحت ہے کہ ہم عباد الرحمن بھی ہیں اور ہم ہمیں سکینت چاہیے بھی لیکن نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے تو ہیں عباد الرحمن تب بنیں گے جب عباد الرحمن کی صفت کو اپنائیں گے عباد الرحمن تب بنیں گے جب عباد الرحمن کی صفت کو اپنائیں گے اور جب عباد الرحمن کی صفت کو اپنائیں گے تو کیا ہوگا سکینت ملتی چلی جائے گی سکینت ملتی چلی جائے گی تو اس اعتبار سے یہ گروپ یہ نام آپ سب کا بھی ہے انشاءاللہ جو لوگ کے موجود ہیں آج اور آپ سب کو دعوت ہے ہمارے پروگراموں میں شرکت کی میرا نام جیسا کہ آپ نے سنا نکت حیدر ہے اور میرا قیام شکاگو میں ہے میرا بیک ہوم میرا تعلق انڈیا سے ہے بحار سے تیرہ سال یعنی اس سے پہلے دیکھا جائے گر میرا علمی سفر تو ٹو تھاؤزن میں ہم لوگ امریکہ آئے تھے اور یہ علمی سفر تب ہی سے شروع ہو گیا تھا ورڈ ٹو ورڈ قرآن کی کلاسز لیں الحمدللہ اس کے بعد تیرہ سال ہم نے آلمہ کا کورس کیا اور یہ جو وائس آف امہ ہے ایک وارس اپ گروپ ہے پی پال کے اوپر ایک گروپ ہے اور ایک ایڈوکیشنل پلیٹ فارم ہے علیسان ڈاٹ نیٹ ایک اور بھی علیسان ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ہمارا دوسرا علیسان تھا بعد میں پھر کسی اور نے بھی علیسان رکھ لیا شروع میں یہ ہمارا علیسان ڈاٹ نیٹ تھا جو وائس آف امہ کے اعتبار سے تھا ہمیں جو ہے وہ شیخ اجاز اور شیخ حفیظ حفظ اللہ نے جو کہ پاکستان کے علماء ہیں ان سے ہم لوگوں نے آلمہ کا کورس کیا ہوا ہے اور یہ لوگ پاکستان کے جامع سلفیہ کے استاد ہیں الحمدللہ اور ہم لوگوں کو جو آلمہ کورس کا جو سرٹیفیکٹ ہے اور خاص طور پر صحی بخاری کا جو اجازہ ملا ہوا ہے وہ شیخ عبدالباسد فہیم جو کہ مسجد نوی کے مدرس ہیں ان کا بھی ایک واتس ایپ کا جو ہے وہ گروپ چلتا ہے شیخ عبدالباسد فہیم حفظ اللہ آپ کا نے ہمیں آپ کے ذریعے ہمیں آلمہ کے سرٹیفیکٹ ملا اور صحی بخاری کا اجازہ ملا اجازہ کس کو کہتے ہیں اجازہ اس کو کہتے ہیں کہ جبکہ جو چین چلی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چین کے اندر ہمارے استاد بھی شامل ہیں اور اب انہی استادوں سے پڑھنے کی وجہ سے ہم بھی اس چین میں شامل ہو گئے تو اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین ہمارا اس چین کے اندر کسی بھی سند کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سند میں اس چین کے اندر اب ہمارا نام بھی شامل ہے اس لیے کہ جو استادوں کی کڑی چلی ہے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صحابی اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد تو ہم تک یہ پہنچ کر کے یہ ہمارا نمبر اس میں ٹوئنٹی سکست ہے اس چین میں ہمارا نمبر ٹوئنٹی سکست ہے تو اس طرح سے یہ اجازہ ملتا ہے کہ ہم صحیح بخاری پڑھا سکتے ہیں الحمدللہ سکینت عباد الرحمن اپنے اس بیس سال کے سفر میں اور اکیس سال کے سفر میں اللہ کا کرم ہے کہ یہاں یو ایسے میں بھی اور انڈیا میں بھی اور فون کے ذرہ دنیا میں بہت ساری جگہ پر یہ ریکارڈنگ سنی جاتی ہے اور یہ کام ہو رہا ہے اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے الحمدللہ رب العالمین اور ہمارے ہمارے لیے جو سکینت عباد الرحمن کا گول ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں ہم سنیں اور ہم سن کے خوش ہو جائیں بلکہ گول یہ ہے جو کہ درس کے اعتبار سے ہو یا انسٹیچوٹ کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم انسٹیچوٹ کو بھی انٹرڈیوز کرائیں گے آپ لوگوں سے ہمارا میرا گول یہ ہے اور اس پلٹ فارم کا گول یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی عباد الرحمن بن جائے ہم میں سے ہر کوئی کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے میری کوششیں اور میری فکر میرا ہم اور میرا غم کیا ہو جائے آخرت کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے چالیس سے زیادہ مقامات پر فلاہ کا ذکر کیا ہے قرآن میں اور یہ فلاہ اور کامیابی کا جب ذکر کیا ہے تو یہ چالیس جگہ بھی صرف آخرت کی کامیابی مقصود ہے اس سے کہ کامیابی اصل میں آخرت کی کامیابی ہے کامیابی یہی ہے کہ انسان جنت میں ڈال دیا جائے اور دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے اور کوئی کامیابی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی کو اللہ کی اللہ کو اس کی پروائی نہیں ہے دنیا کی پروائی نہیں ہے دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے اس کا وزن تو اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی ہے کہتے ہیں نا کہ کوئی جو بنانے والا ہے جو میکرس ہوتے ہیں منفیکچررس ہوتے ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کی قیمت جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی قیمت اس میں لگیوی لاغت پھر اس کو مارکٹ میں آنے کے تک لانے میں جو اس کو لاغت لگتی ہے اس کو حساب رکھتے ہوئے اس کی قیمت لگائی جاتی کسی بھی پروڈکٹ کی کہ بھائی اب یہ یہاں تک پہنچنے میں اتنی لاغت لگی ہے اور اتنا منافع ہے اتنا فائدہ پروفٹ رکھا جائے گا تو اس کی قیمت یہ بنتی اس طرح پروڈکٹ کی کوئی قیمت نکل کے آتی ہے مارکٹ میں اللہ رب العالمین اس کائنات کو بنانے والا ہے نا وہ منفیکچر ہے اس نے اس دنیا کی قیمت کیا لگائی ہے اور کیا بتائی ہے ہم کو اور آپ کو ہم سب کو پتا ہے معلوم ہے نا اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے مطلب پر کے برابر ہے نہیں پر کے برابر بھی نہیں ہے اب آپ اپنی نظر میں مچھر کو دیکھ لیں اور اس کے پر کو دیکھ لیں کتنی امیت دے سکتے ہیں ہم دنیا میں اس کے لئے اور کتنی تگدو کر سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے نعوذ باللہ پاگل کوئی ہوگا انسان اور اسی پاگل پنی میں پوری کائنات مسروف ہے اللہ اکبر پوری دنیا مسروف ہے ہم مسروف ہیں آپ مسروف ہیں دنیا دنیا کسی کو کسی کام کے لئے بلاؤ درس کے لئے بلاؤ ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہاں جا رہا ہے ٹائم کس دھوکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دنیا سبز ہے اور میٹھی ہے اس سے بچ کے رہنا اس سے بچ کے رہنا یہ تمہیں تباہ کر دے گی تو کس دنیا کے اللہ رب العالمین نے خود اس کی قیمت بتائی تو یہ جو فلا اور کامیابی ہے صرف اور صرف اسی بات میں ہے کہ آخرت کا مسافر بن جایا جائے ہمیں کسی کام کے لئے نہیں پردہ کیا گیا سوائے اس کام کے لئے کہ اللہ کی عبادت کی جائے عبادت سے مراد محص عبادتیں نہیں ہیں جن کو ہم عبادت کہتے ہیں بلکہ عبادت سے مراد کیا ہے عباد الرحمن کیا ہے جس کی صفات آپ صرف فرقان کے آخری رکو میں پڑھتے ہیں بتائی ہوئی باؤنڈری سے آگے اللہ کی کھیچی ہوئی خط کے آگے اللہ کے بتائی ہوئے راستے کے علاوہ وہ کسی اور راستے پر قدم نہیں رکھتے اس باؤنڈری کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ کو ناراض نہیں کرتے تو یہ سکھانے کی کوشش ہے کہ اللہ کے لئے اللہ کے واسطے اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا ہر ساس اب اس وقت تو ساس کا مسئلہ سب کو ہو رہا ہے اب ہمیں ساس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے ہر ساس جو ہم لے لیتے ہیں وہ میری زندگی ابھی والاسر پڑھی ہم لوگوں نے میری زندگی گھل رہی ہے آپ کی زندگی گھل رہی ہے اور آپ کو اور ہم کو نہیں پتا اس ٹائنگ میں کتنی ساسیں باقی ہیں اور اور کب ہمیں اللہ کے پاس چلے جانا ہے تو درسوں کے ذریعے بھی اور پھر سکینت انسٹیچوٹ جو کہ ہم لوگوں نے 2019 میں اسٹیبلش کیا جس میں ہم تفسیر قرآن پڑھاتے ہیں اور صحیح بخاری پڑھاتے ہیں word to word meaning کے ساتھ اور احکام و مسائل کے ساتھ تفسیر قرآن اور صحیح بخاری اپنے تمام مسائل اور نکات کے ساتھ اس کی حدیثیں آپ کو دعوت ہے آپ میں سے ہر سرکس کو جو ہے سکینت عباد الرحمن کے سٹوڈنٹ وہ تو ہیں اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس قریب قریب 120 سٹوڈنٹ ہیں دونوں کلاسز کو ملا کر کے رجسٹرڈ کلاسز ہیں اور یہ کلاس ٹیوزڈے کے دن صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے same timing 11 to 12.30 اور تفسیر کی کلاس تھرزڈے کے دن ہوتی ہے 11 to 12.30 اس کے علاوہ کیا ہے میرے پاس سکینت عباد الرحمن کے پریٹ فارم پر اس سے زیادہ اس کے علاوہ کیا ہے پھر یہ کلاسز بہت ساری ہیں منڈے کی کلاس جس میں تفسیر قرآن اور اب جیسا کہ آپ نے سنا کے عقیدہ توحید پڑھائی جائے گی انشاءاللہ پیچھے ہم نماز نبی پڑھا کے آگے ہم سیرت پڑھا کے آئے ہیں تو یہ every monday ہوتا ہے 11 a.m. to 12.30 ابھی تو سب کچھ فون کے اوپر ہو رہا ہے لیکن یہ فیزیکل کلاس بھی تھی یہ میرے گھر پہ بھی ہوتی تھی لیکن فیل وقت یہی فون نمبر اسی کے اوپر ہوتا ہے every monday تو آپ کو دعوت ہے every monday کی بھی اسی طرح ہمارے پاس hips اور hips کی کلاس ہوتی ہے every Tuesday جس میں ہم لوگ 3 p.m. سے 4 p.m. اپنا اپنا سبق اپنے اپنے سبق کے ساتھ hips کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح ہمارے پاس Thursday کے دن 3 b.m. سے 3 to 4 p.m. question answer session ہوتا ہے زندگی کے کتنے سوالات ہیں اور کتنے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو چاہیے آپ کی الجھن ہے جس کا صحیح جواب آپ کو چاہیے کہ شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم موجود ہے اور جو ہمیں چاہیے اور جو ہمیں نہیں بھی چاہیے ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بھئی ہم وضوع کیسے کریں ایک وضوع تو ہے جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کیا وہ وضوع ویلیڈ ہے اللہ کے نگاہ میں کیا یہ نمازیں ویلیڈ ہیں اللہ کے نگاہ میں ہم یہ نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ اس وقت آپ کو کہ آپ کا وضوع ویلیڈ نہیں ہے اور آپ کی نماز ویلیڈ نہیں ہے لیکن دیکھنا تو پڑے گا سنت کے مطابق ہے تو ویلیڈ ہے اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر نہیں ہے ویلیڈ تو یہ سب کچھ کون جو عمل ہے نا کوئی بھی عمل 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 کس کو کہا جاتا ہے جو قبول ہو جائے عمل جو اوپر چڑھے جو قبول ہو جائے اور ہم سب وہ نیکیوں کو چاہتے ہیں کہ ہم سب نیکیاں حاصل کریں لیکن کوئی بھی عمل 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 صالح کب بنتا ہے کوئی بھی عمل عمل صالح بنتا ہے دو چیزوں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا جائے خالصتا وہ اللہ کے لئے ہے نا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کیا جائے ثواب کی امید پر اور دوسرا یہ ہے کہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو محمد کی مہر لگی ہوئی ہو اس عمل کے اوپر تب وہ عمل صالح بنتا ہے تب وہ اوپر چڑھتا ہے تب وہ وزنی ہوتا ہے تب وہ ہمارے نام اے عمل میں وزن ڈالے گا لیکن جب ہم نے سیکھا ہی نہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہم نے بچپن سے پیدا ہونے کے بعد جو چیزیں ہمیں گھر میں بتا دی گئیں ہم اسی کو دین سمجھ کے چل رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دین نہیں ہے لیکن دیکھنا تو پڑے گا جانچنا تو پڑے گا اپنے ہر عمل کو جانچنا پڑے گا کہ کیا یہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ عمل وہی وزنی بنے گا ادروائز حدیث میں ہے کہ لوگ پہاڑ جیسا عمل لے کے آئیں گے اور نیک لوگ ان کو عمل کو دیکھ کہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ان کے پاس اتنا بڑا اتنا اتنا عجر ہے اتنی مشقت کی انہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے خوش کرنے کے لئے اور وہ کرتے رہے سواب کے لئے عمل اور اللہ رب العالمین اس پہاڑ کو دھول بن کے اڑا دیں گے آخرت میں کچھ نہیں بچے گا انسانوں کے ہاتھوں میں اس لیے کہ علم نہیں تھا اور عمل تھا لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں تھا تو وزن نہیں تھا سب دھول ہے سب دھول ہے تو پڑھئے سیکھئے جس قرآن کا پہلا لفظ اقراء اقراء ہے وہ امت پڑھنے لکھنے سے دور چلی گئی کتنے صدمی کی بات ہے ساری سہولتیں موجود ہیں فون کے اوپر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ساری کلاس فون کے اوپر ہوتی ہیں آپ گاڑی نہیں چلا سکتے فون کے اوپر سب کچھ ایویلیبل ہے منڈے کا درس ایویلیبل ہے اس کے علاوہ دو اور کلاس ہفز کی کلاس ایویلیبل ہے کتنے لوگ اور آپ کے سوال کی آپ کا الجھن کیا جواب دے سکے ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہیں لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے الحمدلللہ لیکن آپ کا اپنا ذاتی سوال آپ کے اپنی ذاتی الجھن آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے آپ کو تسلی اور سکون نہیں ملتا سیرت بھی ہوتی ہے جس سے انسان کو زندگی میں رہنمائی ملتی ہے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بات کر کے سکون مل جاتا ہے اور اس مسئلے کا حل سمجھ میں آگیا یہ تو ہر وقت آپ قرآن پڑھیں گے اور حدیث پڑھیں گے ہر وقت آیت چمک 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 اور ساری کی ساری شریعت موجود ہے حدیث میں تو صرف قرآن کا درس سننا کفائت نہیں کرتا حدیث سیکھنا کفائت کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے جب اتنا قرآن پڑھا ہے تو دین کی خدمت اور اپنے صلاحیتوں کو اللہ کے لئے لگانا یہی سمجھ میں آتی ہے جان لیا کہ زندگی بہت مختصر ہے اور یہاں کی میند پر ہی جنت ملنے والی ہے تو اگر یہ علم فرض ہے اگر یہ بیس نہ بنا تو پھر عمارت کس کے اوپر بلند ہوگی اور کرنے کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کا مددگار بننا تو علم نہیں حاصل کریں گے تو مددگار کیسے بنیں گے نماز روزہ پڑھ کے میری نجات نہیں ہونے والی ہے میری نجات ہوگی جب امامت کی ذمہ داری اور لیڈرشپ کی ذمہ داری جو میرے اور آپ کے اوپر ہے وہ نبھائی جائے گی یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا حدیث جب آپ نے حجت الویدہ میں آخری حدیث نہیں ہے آخری جو آپ کا خطبہ تھا جب آپ نے کہا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا اسے مضبوطی سطحہ میں رکھنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ دو چیزیں ہیں قرآن اور میری سنت یہ دو کلاسز آپ کو سکینیت بادر رحمان کے انسٹیچوٹ پر پروائیڈ کی جاتی ہیں آپ ہم سے نہ پڑھیں کہیں سے بھی لیکن ضرور پڑھیں اپنا وقت بچائیں اس دنیا سے اور علم کا فائدہ ہے علم کے راستے پر چلنا جنت کے راستے پر چلنا ہے تو پھر جو یہ جو راستہ ہے کون نہیں چاہتا جنت میں جانا آپ کو پتہ ہے حدیث ہم سب پڑھتے رہے ہیں جو جنت کا راستہ بھی ہے اور اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز کو فرشتے کائنات کی ہر چیز یہاں تک پانی میں مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں علم حاصل کرنے والے اور علماء کے لئے دعا کر رہی ہوتے ہیں مغفرت کی کس کو چاہیے نہیں چاہیے مغفرت آپ کو نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے مغفرت کی دعا ہم یہاں دعا کے لئے جمع ہوئے ہیں ماشاء اللہ لیکن جو اصل دعا کا حصول ہے نا جو اصل کامیابی کا زینہ ہے اس کی طرف سے اگر آنکھ بند کر کے زندگی سے گزر جائیں گے تو یقین جانے بڑا نقصان ہو جائے گا تو یہ قرآن محض سننے اور دور کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ قرآن سیکھنے کے لئے ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جو لوگ کے سسلے میں آگے مزید انفرومیشن چاہتے ہیں وہ ضرور رابطہ کریں افشین سے ماشاءاللہ سے افشین کا فون نمبر ہے 858 356 7294 858 356 7294 اور میرا نمبر ہے 630 397 1944 انشاءاللہ ہمیں امید سکینت عباد الرحمان کا یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ ہمارے پاس گروپ چلتے ہیں سکینت کے ماشاءاللہ ہمارے پاس قریب دس گروپ ہیں وات سائپ کے اوپر جس میں سے چھے تو صرف منڈے درس کئی ہیں جس میں دو انڈیا پاکستان کے برے صغیر کے اس لئے دوسرا گروپ بنانا پڑتا ہے تو قریب ایک ہزار لوگ اس گروپ میں ہیں جو آگے اس ریکارڈنگ کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس طرح سے یہ اللہ کا پیغام اللہ کی مدد سے کہیں نہ کہیں کچھ دور تک پہنچ رہا ہے ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنی کی ضرورت ہے ہم آواز لگاتے ہیں آپ سب سے آئیے سکینت عباد الرحمن کو جوائن کریں ہمارا حصہ بنیں اس لیے کہ یہ جو اللہ کی دعوت ہے اللہ کی طرف بلانا ہے یہ کچھ لوگوں کا یا چند لوگوں کا یا ایک آدمی کا کام نہیں ہے ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کنتم خیر امت اخرجت اللی ناس تامرون بالمعروف وطن حون انیل منکر وطومن باللہ تم ہو وہ بہترین امت جو نکالی گئی ہو خیر امت بہترین امت نکالی گئی ہو تمہارا کام کیا ہے تم بھلائی کا نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان ہے تمہارا تو یہ آپ کا منصب ہے یا میرا بھی منصب ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس گروپ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سب کو میرے آپ ریجسٹریشن کرنے کی ضرورت پڑے گی تا کہ آپ سنجیرگی سے علم حاصل کریں علم کے حصول کے لئے جان اور مال دونوں کے قربانی دینی ہوتی تب کہیں جا کے علم اترتا ہے تو یہ جو ہے نا ہم لوگ انشاءاللہ اس کے اعتبار سے آپ مزید انفارمیشن افشین سے مل سکتی ہے اور ہم سے بھی مل سکتی انشاءاللہ اگر کوئی چاہے تو ہم لوگ حاضر ہیں آپ کو مزید انفارمیشن دینے کے لئے اور جو لوگ آئے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی انشاءاللہ ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور دعا کی تو ضرورت ہر کسی کو ہے کہ آپ ساتھ بھی دیں دعا بھی کریں اور انشاءاللہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ بھی ڈالیں تاکہ ہم اللہ دین کی ذمہ داری کو ادا کر سکیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسانیت سے محبت کا ہم حق ہی نہیں ادا کر سکیں گے اگر تو ہم خیر کی طرف بلانے والے نہ بن جائیں جو بات میری سمجھ میں آگئی جو آخرت میری نظر میں اللہ نے جس کی بصیرت عطا کر دی اور آخرت اوپن ہو گئی ہے اس کا حق تو نہیں ادا کیا جا سکتا لیکن کوشش اگر کرتے رہیں تو اللہ رب العالمین جو ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کرے کہ اللہ رب العالمین کو جو اس نے زندگی دی ہے جو اس نے حسان کیا ہے جو اس نے نعمتیں دے رکھی ہیں اور ہم سے کیا چاہا ہے دنیا میں چھوٹی چھوٹی سی کوشش کر کے آجاؤ تو تین زندگیوں کے وعدیں ہیں تم سے ایک قبر کی زندگی ایک قیامت کی زندگی اور ایک جنت کی زندگی یہ تین زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی ایک زندگی کے اوپر اگر صبر کر لیا اور میرے کہنے پر میری باتوں پر عمل کر لیا انشاءاللہ ہمیں رب مان کے اس دنیا میں زندگی گزار لی کہ فرما برداری صرف اسی رب کی جائے گی عبادت صرف اسی رب کی جائے گی اور حکم صرف اسی رب کا مان جائے گا تو انشاءاللہ آپ سب کو دعوت ہے جزاکم اللہ خیر ان قصیر وحسن الجزا تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ جیسے آپ سب کو پتا ہے ایک بجے ہم لوگ انشاءاللہ دعا کر آئیں گے اور موسیقی موسیقی